دختر رسول حضرت فاطمہ علیہ السلام کی شخصیت تازیم و تکریم اور شرف و عزت کے اعتبار سے عورتوں میں افضل ترین ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لادلی بیٹی تھی کہ نبی جب کبھی کسی غزوے پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں اپنی اس بیٹی سے ملتے اور واپسی پر سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملنے آیا کرتے تھے یوں تو حضرت فاطمہ زہرہ کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں جس سے حدیث کے دفتر بھرے پڑے ہیں لیکن آپ کے خصائص میں ایک خصائص ایسی ہے جو تا قیامت بلندی کا باعث بنے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن ہر نزب و رشتہ منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نزب و رشتہ کے اور ہر باپ کے بچوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے پس میں ہی ان کا باپ ہوں اور میں ہی ان کا گروہ ہوں لہٰذا دختر رسول کی اس عظیم مرتبے اور فضیلت کے بنا پر بہت سے اصحاب رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے نکاح کر کے نبی کے خاندان سے اپنا رشتہ جھوڑنے کے خواہ تھے تبری کی ایک روایت میں نقل ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر دو زانوں بیٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ بے شک میری اسلامی بھائی اور اسلام میں پہل کرنا آپ سے پوشیدہ نہیں اور میں نے ایسا ایسا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو عرض کیا کہ سیدہ فاطمہ سے میری شادی کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہ فرمائی حضرت ابو بکر لوٹ گئے اور حضرت عمر فاروق سے کہا میں ہلاک ہو گیا اور سب کچھ برباد ہو گیا حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا آپ نے جواب دیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ کا ہاتھ مانگا تو آپ نے عراض فرمایا حضرت عمر نے کہا آپ یہیں ٹھہریے میں آپ کی طرح جا کر رشتہ مانگتا ہوں حضرت عمر بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عدب سے بیٹھ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو میری دینی بھائی اور اسلام میں پہل کرنے کا بخوبی علم ہے اور میں نے ایسا ایسا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مطلب عرض کیا سیدہ فاطمہ سے میری نکاح کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دھیان نہ دیا اسی طرح قریش کے اشراف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے عقد کے خواہش کی تھی لیکن رسول اللہ نے فرمایا یہ معاملہ میں اللہ کے سپرد کر رہا ہوں حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس واپس آ کر کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر الہی کے منتظر ہے آئیے حضرت علی کو اپنی طرح نبی سے رشتہ طلب کرنے کا مشورہ دیتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ دونوں میرے پاس آئے اور میں اس لمحے خجور کے پودوں کی درستگی کر رہا تھا دونوں نے مجھے اپنے امزاد کا ہاتھ مانگنے کا مشورہ دیا حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی خانش کروں حضرت ابو بکر نے نہ صرف حضرت علی کو حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح پر تیار کیا بلکہ آپ نے عملی طور پر اس سلسلے میں پورا تاؤن کیا میں کندھو پر چادر لٹکائے اٹھ کھڑا ہوا بارگاہ نبی میں حاضر ہو کر مودب بیٹھ گیا ارز کیا یا رسول اللہ آپ میری دینی مسائی اور اسلام میں پہل کرنے سے بخوبی آگاہ ہیں اور میں نے ایسا ایسا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا معاملہ ہے میں نے سیدہ فاطمہ زہرہ سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے میں نے ارز کیا ایک گھوڑا اور ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین و انصار کو میرے پاس لے آؤ جب سب جمع ہو گئے تو آپ ممبر کی ایک سڑھی پر چڑھے خدا کی حمد و سنہ کی اس کے بعد فرمایا اے لوگو جبریل ابھی ابھی میرے پاس آئے ہیں اور آ کر مجھے بتایا ہے کہ میرے پروردگار نے تمام فرشتوں کو بیت المامور کے پاس جمع کیا سب فرشتوں کو گواہ بنایا ہے کہ خدا نے اپنی بندی فاطمہ بنت محمد کا نکاح اپنے بندے علی ابن ابی طالف سے کر دیا ہے مجھے حکم دیا ہے کہ میں زمین میں اس کا نکاح کر دوں اور تم سب کو اس پر گواہ بناوں